اسلام آباد آگئے تھے اب اسلام آباد ڈو گلگت کا سفر شروع ہے انشاءاللہ حفظ امان کے ساتھ پروردیار پہنچا ہے سفر گل کے شروع ہو چکا ہے ابھی ہم سرینہ گھر ہائی وے پہ چلیں اس کے بعد ہم چڑھیں گے پشاور موٹر وے پہ دین ہم جائیں گے ہزارہ موٹر وے پہ اسٹوک زینب پہ سفر کر رہی ہے زینب کدھا جا رہی ہے گل کے جا رہی ہے زینب کدھا جا رہی ہے اس وقت ہم جائے پشاور موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں اور ہمارا جو اس کا کنیکشن ہوگا وہ جا کے پھر ہزارہ موٹر وے پہ ہوگا تو کارنلی اس کو پوری ویڈیو کو دیکھئے گے انشاءاللہ آپ کو بہت مزاہے گا کیونکہ ہم تمام رستوں کو کور کریں گے اور تمام رستوں کو کور کرنے کے بعد ہم ایک اچھی سی ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کریں گے موسیقی 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 ملت اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 ٹانو ٹانل نیا سنیگن یہ نیا ٹانل بنایا ہے ایپٹ آوار ٹانل نمبر ون یہ ہم آگئے داخل ہو گئے ٹانل کے اندر ہوئے ہوئے اور ویو دیکھیں یہ آپ کو ٹانل کا ویو دکھائے جارہا ہے خوبصورت ویو آمی اسی طرح میرا خیل ہے عطاباد لیک کے پاس کوئی ٹانل بنایا ہے جو وہاں تک جاتا ہے خنجر آپ تک یہ دیکھئے ہم ٹانل سے بزر رہے ہیں بہت ایک خوبصورت ویو مشاور موٹر وی بان سہرہ والا موٹر وی بہت اچھی انہوں نے اسی طرح پورے پاکستان میں روڈے اگر بھی جائیں تو کیا بات ہے ٹانل ہے نا ہمیں یہ دیکھیں ابھی ٹانل سے نکلیں گے تو کیسے آپ کو روشنی نظر آئی یہ ہم آگر ٹانل سے بہار ہیں بہا 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 سوال اللہ کیا شان ہے تیرے بزرط پروردگار آپ ویو دیکھیں یہیی toch میں نے پاکستان جائے میں جائے خور کار حال ہو جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے انسان کا اب یہ دیکھیں کہ یہ مانسرہ کی حدود شروع ہو گئی ہے اچھا ہم نے جو سفر کیا تھا رحمت برنی سے سٹارٹ کیا تھا تھو جو ہے پشاور موٹر وید ہزارہ موٹر وید اب مانسرہ جب ہم پہنچے اپٹ آباد کو کراس کر کے اپٹ آباد ٹرہل کو تو راستوں میں ہمیں گرمی یعنی فیل ہوئی ہم سب جائے کہ یہ پہاڑی علاقے ہیں تو یہاں پہ موسم قدرے بہتر ہوگا لیکن ایسی کوئی سیچویشن ہمیں نظر نہیں آئی تو مطلب یہ ہے کہ آپ آگے بھی چلیں گے تو آگے بھی میرا خیال ہے بابوسر ٹاپ پہ آپ کو تھوڑا سا موسم خوشکوار ملے گا باقی ابھی جو ہے نا گرمی وروج پہ آپ مانسرہ کی حالت دیکھیں سڑکے جگہ جگہ سے خراب ہیں باقی جو چیزیں کورنگ کرنی تھی وہ میں کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چیزیں دیکھیں آپ یہ مانسرہ کی روڈے اور آگے آپ دیکھیں گے تو کچھ اچھے مناظر بھی بہت سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ مانسرہ سٹی کے مناظر ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ دکانے وغیرہ تمام شپس وغیرہ ہیں یہاں پہ اور بڑے اچھے مناظر خوبصورت مناظر ہیں یہ پہاڑی سلسلے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جا کے پھر ملتے ہیں اور موسم یہاں پہ قدر اکرم تھا ہے خوشگوار نہیں تھا یہ دیکھیں مانسرہ کی مارکیٹ ہے سٹی کی اگر انگریز کو دیکھیں اللہ صلوز ہو موسیقی کوئی بات نہیں کراچی کسی سے یہاں پہ بھی موجود ہے مٹھا کراچی میں انہا پہ ہر چیز کو جگہ کو چیزیں سپلائے کرتا اور یہ اراول پنڈی کراچی کے اندر ہی ہے نہیں اراول پنڈی الگ جگہ ہے کراچی الگ ہے مانسرہ اپٹ آباد الگ ہے اب پہ پہ پہنچو سالی جگہ آتی ہے نا پاکستان کے اندر جو سب پاکستان کے اندر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مانسرہ کی مصروف زین بازار جہاں سے ہم گزر رہے ہیں موٹر ویس سے اتر گئے مانسرہ صاحب اس وقت مانسرہ کے بازار سے گزر رہے سال تھا اور تقریبا ہم دیڑ پونے دو گھنٹے میں ساڑھے آٹھ بجے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا اور ابھی دس بج کے پچاس منٹ ہو رہے ہیں ہم یہاں مانسرہ پہنچ چکے ہیں یہ چیزیں کور کرنے کا مقصد ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیچز میں دکھائیں ویڈیوز کو لیکن دیکھیں ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے ہر جگہ کو کوریج دینا ظہوری ہے کیونکہ یہ میرا پہلا سفر ہے کراچی سے اسلام آباد دین گلگت اسلام آباد تو میں آتا رہا ہوں مانسرہ تک آتا رہا ہوں لیکن گلگت نہیں ہے تو یہ پہلا سفر ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ خیر و آفیت کے ساتھ آ جائیں چلے جائیں یہاں سے ناران جو ہے پروکست تقریباً ایک سو تیس کلومیٹر پہ ہے وہاں سے ہم انشاءاللہ ناران کو بھی کور کریں گے اور پھر انشاءاللہ تمام چیزیں دکھاتے ہو جائیں گے پھر سے جڑنی تورڈز گلگت تو انشاءاللہ چیزیں اچھی رہیں گے یہ دیکھ لیں گے مانسرہ کا درونی شہر ہے پیچھے میرا خیل ہے روڈ جوڑا کرنے کی وجہ سے کافی تھوڑا سا رش ملا ہے ہم لوگوں اب یہ ٹوئے روڈ ہے ہم موٹر ویس آئے تھے تو اس میں آسانی سے انسان چل سکتا ہے یہاں پہ ٹوئے پہ دیکھ کے چلنا پڑتا ہے کیونکہ سامنے سے بھی غلطی کو انسان کرے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے اپنی غلطی تو کرنی نہیں ہے سامنے والی غلطی کو بھی برداشت کرنا ہے اب مانسرہ تقریباً ختم ہونے والا ہے اور اب ہم چڑھنے والے ہیں پالا گھوٹ پہ میں نے کہا ایک چھوٹا سبیو یہاں کبھی بنا لیں ہمارے ساتھ حسین میدی بھی ہیں لیکن حسین میدی پیشے بیٹھے ہیں اس لئے کوئی ویوز ان کے لئے نہیں سکتے ہیں اس وقت ہم تھکے ہوئے ہیں وہ سو رہے ہیں ان کو سلسل سو رہے ہیں کیا نکل لیا ہے؟ انٹیاں نکل لیا ہے؟ بھائی بھائی سیدھی کر لے بھائی اس کو جلدی سیدھی کر شیشے بھولیں کر لے اچھو ہاں بڑا سنسٹیو ہوگی ہے بھائی حسین میدی تم دو اب یہ آگے سوئے سے بھی شیشے بھولیں گی ہیں ابھی ٹھڑڈ آنے والی ہے بیٹا سب چیزیں کھل لیں گے پہلے پہلے بیٹا یہ آپ پہ بہاڑا جو کہ آپ پہ بھائی ہوتی ہیں نہیں بیٹا یہاں خوشبوداریاں ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں یہاں نہیں ہوتی ہیں یہاں بھائی ہوتی ہیں یہ دیکھ رو کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ چیک کر ہے ہسین میں تھی اور یہ پہاڑا میں بلکل بول بنائے ہیں وہ گھنے گھنے دیتے ہیں کتنا خوبصورت بھی ہو آپ چیک کریں اور دین سے اتنا خوبصورت دینا آگیا ہے پورا پاکستان خوبصورت ہے بیٹا اور انڈیا کے لینا جی انڈیا سے ہمارا کیا لینے دینا میرا بھائی تو انڈیا کو بیچ میں لے گا رہا ہے انڈیا بھی گھومنے جانا ہے تم نے انڈیا کی یاد آرہی ہے تم کو کاغان فورس ڈیوزن میں آخر ہے کاغان میں ہم داخل ہو گئے یہ کاغان کے فورسٹ ہیں جو لکھا بھائی رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی انیس بیس کچھ بھی ہو جائے تو معافی معذرت کا طلبگار ہوں جو بورٹ پہ لکھا بھائی رہا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہتے ہیں خیر ماشاءاللہ سے سفر بہت اچھے طریقے سے گزر رہا ہے مزا آ رہے ہیں محسین مہدی کو صرف کرمی بسند ہے اور وہ پنڈیوں کی کرمیوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں یہ چڑھائی بالا کھوٹ والی ہے بالا کھوٹ شروع ہو رہا ہے اہے باقی کیوں نکلے اُلٹی ہیں اہے کیا ہو گیا کیوں ہا رہی اُلٹی اچھا خاص ہے اتنے پیارے ویوز ہیں چیک کر رہے ہیں یہ کیا بیچ رہے ہیں ناریل بیچ رہے ہیں واہ بھائی واہ قال ان خریدنے تو آپ آجائے کا آغان کارپٹ یہاں ادھر بھی اتنی گرمی ہو رہی ہے اللہ ماف کریں مطلب یہ تو علاقے ایسے ہیں کہ یہاں تو گھنے کا جو سپینے ہیں بلوازی ہیں اچھا یا کوئی گھنے علاوہ تیار ہوگی ہے مزہ نہیں آرہا حسین مہدیز دفعہ تو آئیسا سفر کرنے میں یہ دیکھو کیسے کیسے یہ دیکھو کتنا خوبصورت مناظر ہیں پاکستانی کیوں؟ روکو روکنا ہے موسیقی یہ جو اترائی ہے یہ بالاکوٹ سے نیچے کیوں اترائی ہے ابھی بالاکوٹ سٹی میں انہوں رہے ہیں اچھا انہوں رہے ہیں بالاکوٹ سٹی میں انہوں رہے ہیں اچھا زلزلہ جو آئے تھا یہیں آئے تھا یہ آ چکے ہیں ہم مین بالاکوٹ سٹی کے اندر یہ ہے بالاکوٹ بڑا یہ خوبصورہ شہر ہے بالاکوٹ بھی گرینری ہر طرف ہے لیکن موسم میں وہی کہوں گا بڑا چھتیس سنتیس دگری سن ڈی گرٹ چل لائے ہیں بس آپ کہہ سکتے ہیں گرینری کی وجہ سے کچھ موسم بہتر ہے یہ دیکھ کہاں پہ دھوہ نکل لائے ہیں یہ کونسا بالاکوٹ ڈی پر ہے جو نیچے چل لائے ہیں دریائے کنال دریائے کنال ہماری گلگت کے سنیں ایسی ہوتے ہیں ہمیں لو سارے نئی گلگت میں رہے ہیں پہ پتہ نہیں ہے یہ ویو کرا رہا ہوں میں آپ کو بالاکوٹ سنتی کا دیکھیں انجوائے کریں اور بھولیے گا نہیں چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا کымیاں ٹھک خورد کمver بچپس کھانے ہاں اُلٹی کرنا ہے دوبارہ سالی پوراوی الاسف ہے اجیسی طرف کے لئے آپ جانبے کا عمل ہی ہے ایسی طرف دیل ، کیا گیا ڈی روز دریا ہے کنہار درکیو دیش ہے آپ یہ آپ کو دکھائے گیا پیشے دریا ہے کنہار تھا ہوا کے دکھتے جائیں ہم ٹورز بالاکورٹ سفر کر رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امان سہرہ کراوس کرنے کے بعد ہم چڑھیں بالاکورٹ پر ہم نے کہا کہ تمام مناظروں کے ایکس بندی کی جائے تاکہ آپ کو دکھائے جائے کہ پاکستان ہمارا کتنا خوبصورت ہے دیکھا جائے تو بہت سے دوستوں نے پوچھا تھا کہ ٹیمپریچر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنا تو ٹیمپریچر بالاکورٹ تک کوئی خاص نہیں تھا خاصا گرم رہا ہے چاہے آپ امان سہرہ جائیں چاہے آپ بالاکورٹ جائیں چاہے آپ کہیں پہ بھی جائیں وہ ناران کاغان تک جو ہے وہ اتنا اچھا جو ہے وہ نہیں ملا آپ کہہ سکتے ہیں ٹیمپریچر جو بھی اپنی ویکیشنز کو پلین کر کے آئیں وہ دیکھ کے آئیں کیونکہ ابھی موسم آپ کراچی کے بھی دیکھ لیں گرم ہے پرنڈی کا تو بہت ہی گرم ہے کراچی میں ہوا چلتی رہتی یہ باقی ہے کہ جو پہاڑی چلتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے خاص جو ہے وہ اگر دیکھنا چاہے تھندک ہمیں ملتی وہ ملی نہیں تو یہ پورا آپ کو پان سہرہ کا ورگر کی دکھائے آپ یہ بالاکورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں بہت اچھے مناظر ہیں دیکھیں اور اپنے دوستوں کی شاہد اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور بھولیے گا نہیں چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئگن دبانا نہ بھولیے گا یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے یہ بڑی محنت کے ساتھ یہ بنائے گئے ہیں ایک بندی کی گئی ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں تمام حالات سے جو ہے وہ آپ کو باخبر رکھا گیا ہے موسیقی والاکورٹ اس سے ہم نکل چکے ہیں اس وقت بہت ناران کاغان کی طرف دبا دبا ہے دبا زینب یہ ہے دیکھیں ہم اس وقت ہم ناران کاغن والے رستے پہ آگئے ہیں یہاں سے وادی شوگران تقیبا 12 کلومیٹر پہ لیکن ادر جیپ لے کے جانی پڑتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سفر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ناران یہاں سے اس وقت جو ہے 60 کلومیٹر پہ اور کاغن 40 کلومیٹر پہ تو ہم تقریبا پہنچنے والے ہیں ناران کاغن یہ آپ بچوں وہ دیکھ رہے ہیں ناران کاغن یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بچوں کو دیکھیں موسیقی موسیقی شگران سری پائے جانے چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے وہ روٹ جہاں سے شگران سری پائے جائے جاتے ہیں موسیقی یہ آگیاں موسیقی 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 اور ہاں ابھی کتنے فٹ کی بلندی پہ ہوں گے یہ جو ہمانے ہیں اس وقت یہ تو کرنے یہ چار پانچ ہزار اور اوپر ہے وہ اچھا یہ راستہ ہے یہ راستہ ہے صحیح یہ شوگران اور شرپائے کے لئے دیکھیں آپ جیپیں جا رہی ہیں یہاں سے اچھا گاڑیاں نہیں چڑ سکتی اس کے اوپر چھوڑی گاڑی نہیں جا سکتی یہ کرولہ شرولہ جا سکتی ہے سریف 4x4 4x4 موسیقی